سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں پروردگار کا اس رب کا اور سوام کا جن لوگوں نے ہمیں منڈیٹ دیکھ کر اس پیوان میں بھیجا جن حالات میں تبتیوی دوپ میں کتاروں میں لوگ کھڑے ہوئے ہم سب کو انہوں نے ووٹ دیا جنر سپیگر حالات بھی ایسے تھے دہشت کا عالم گرمی کا عالم بھوک پیاس میں کتاروں میں کھڑے رہتے تھے بڑی امیدوں سے ہم نے ہمیں اور آپ کو انہوں نے یہاں پر بھیجا ہے جنر سپیگر اور ایک ہم ہیں جو اس طرح کے ائر کنڈیشن ماحول میں بھی دو گھنٹے بھی ہم ایک کتار میں کھڑے نہیں ہو سکتے جو منڈیٹ ہمیں دیا گیا حالانکہ جو نتائج آئے ہیں وہ اس کے برقس آئیں کچھ آرو کے نظر ہو گئے کچھ فارم فوٹی فائف کے نظر ہو گئے اعتجاج حق ہے ہم نے بھی اعتجاج کیا اعتجاج کرنے کا حق ہر کسی کو ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے جناب سپیکر صاحب کہ جب کسی کے چند ووٹ غائب ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے اعتجاج کیے جاتے ہیں ان سے جا کے کوئی پوچھے جن کے بچے غائب ہو گئے ہیں وہ کس طرح کا اعتجاج کریں ان ماہوں سے جا کے پوچھیں جن کے بچوں کی مسخ شدہ لاشے وہاں پہ گرائی جاتی ہیں وہ کون سا اعتجاج کریں ان بینوں سے جا کے پوچھیں کہ جب ان کی ڈولیاں نہیں اٹھ سکتی کہ جب تک اس کا بائی واپس نہیں آجائے وہ کون سا اعتجاج کریں اور جب ہمارے لوگ اعتجاج کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ ملک کے غدار ہیں آپ آئین کو نہیں مانتے آپ قانون کو نہیں مانتے یہی ہے قانون یہی ہے آئین سب سے پہلے تو میں اس دن کے کہہ ہوئے الفاظوں کو میں واپس لوں گا لوں گا کہ میں نے غلطی کی کہ اس طرح کے الفاظ کہے ان کو میں واپس لینا چاہوں گا کیونکہ اب مجھے بھی ان ریلوں میں شاید جانا پڑے گا آپ لوگوں ان معذرت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جناب سوکر پرائیم نیس صاحب تو موجود نہیں ہے میں نے ان کو ابھی تک مبارک باد بھی نہیں دی اور ابھی نہیں دوں گا میں ان کو مبارک باد وہ کب دوں گا جب وہ اپنے فرائض کو خوشی سے خوش اسلوبی سے انجام دے پائیں گی ابھی تک تو وہ سٹارٹنگ لائن پہ ہیں فینشنگ لائن ابھی تک بہت دور ہے اس میں ہیڈلز ہیں اس میں رکاوٹیں ہوں گی اور جب وہ اس مقام پر پہنچیں گے اور ہم اور آپ بھی جب اپنے فرائض انجام دینے میں کامیاب ہوں گے تو پھر ہم سب مبارک باد کی مستق ہوں گی جناب سوکر وہ پراملس صاحب ہمیشہ کہتے ہیں نا اپنے جلسوں میں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے یہ اس کو اور آگے جانا ہوگا ابھی تک تو ہم انتیان کے مراحل میں ہم انتیان میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں امید کرتے ہیں کہ پانچ سالوں سے پہلے جو وائدے جو اقرار جو کمٹمنٹ ہم نے لوگوں سے کیے یا اس ایوان میں کیے پبلک سے کیے ان پر ہم خدا انتالہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان پر پورا اتریں جانا سپیکر صاحب جب تک کہ منتخب عراقین چاہے ان کا کسی بھی پولٹیکل پارٹیز سے تعلق ہو کسی بھی بینچز سے ان کا تعلق ہو حکومتی بینچز یا اپوزشن بینچز سے وہ مل بیٹھ کر ایک نیشنل ایجنڈے کی طرف نہیں جاتے اور ہمیں بیٹھ کر ایک نیشنل ایجنڈا تے کرنا ہوگا باہر اس کے ہم بھی یہاں سے چیختے رہیں ادھر سے بھی لوگ چیختے رہیں باہر سے بھی لوگ چیختے رہیں یہ سلسلک آگے چلنے والا نہیں جانا سپیکر اور اس کے لیے ضروری اور اہم جز جو ہیں ایک آزاد خود مختیار پارلیمنٹ ایک آزاد اور خود مختیار عدلیہ ہمارے میڈیا کی دوست بھی خالی ہو گئے سب ایک آزاد میڈیا آج کی جو میڈیا کی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ جنرل سپیکر جنرل مشرف کے ڈکٹیٹر رول میں بھی ہم نے میڈیا کی وہ حالت نہیں دیکھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہم جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں ہم خود جمہوریت کی اس گاڑی کو گسیڑتے ہوئے ڈکٹیٹروں کی گود میں جا کے پھیکڑنا چاہتے ہیں تو کیا ہم جمہوریت پسند کہلانے کے لائق ہیں نہیں کتن نہیں ہم نے میڈیا پر پابندیاں لگا دیئے ہیں عدلیہ کے بارے میں نائنصافیوں کے بارے میں بات کریں تو کنٹیمٹ اف کورٹ ناحقی کے خلاف بات کریں جو غدار مجرم تو کس کی بارے میں ہم بات کریں جنرل سپیکر صاحب کن کے بارے میں ہم بات کریں ظلم جیاتیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جنرل سپیکر پھر بھی ہم پہ الزامت لگائے جاتے ہیں اور یہ الیکشن ایک واحد الیکشن نہیں ہے جس پر کوئسٹن مارسٹ ہے ہاں یہ اور باتیں کہ اس درخواہ کے جو الیکشن ہے میں خود الیکٹ ہوا ہوں سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جس حلقے سے میں منتخب ہوا ہوں وہاں کے الیکشن کو جو ہے کھولا جائے پولنگ کو وہاں پہ دیکھا جائے کہ داندلی ہوئی کیا میں داندلی سے کامیاب ہو کے آیا ہوں اور اسی طرح کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شکایتیں ہر طرف سے آ رہی ہیں تو میری پرائم نسٹر سے اورانی علی حکم کیابنٹ سے یہی گزارش ہوگی کہ ایک کمیشن بنائے جائے جس کسی کی بھی شکایت ہیں چاہے کسی بھی حلقے میں ان کے وہ حلقے کھول دیے جائیں کم سے کم یہ مرلہ آپ کا تین چار مہنے میں یا کم سے کم ایک سال میں تو حل ہو سکتا ہے اور یہ جو آندھی یا طوفان جو اٹھنے والا ہے یا غیر جمہوری قوتوں کی طرف سے اس کو آپ کسی حد تک روک سکتے ہیں اور دوسری بات جنرل سپیکر میں ان مسائل کے طرف آوں گا جن کی بنیاد یا جو منڈیٹ دے کر ہمیں آج اس ایوان میں بیجا گیا ہے کیوں کر ہم نے اس حکومت کو سپورٹ کیا یا اس کے ساتھ تعاون کیا سب سے پہلا نکتہ ہے جنرل سپیکر جو چھے نکات ہم نے پیش کیے تھے اس میں تھے مسنگ پرسنس کی بازیابی جنرل سپیکر صاحب یہ جو میلائے ہوں ہیں یہ پرویشنل اسمبلی کا بجٹ نہیں ہے یہ نیشنل اسمبلی کا بجٹ نہیں ہے یہ ہمارے پانچ ہزار سے زیادہ مسنگ پرسنس کی اس فیرست ہے اور یہ فیرست ایک بار نہیں کئی بار گزشتہ حکومتوں کے سامنے ہم نے گڑ گڑا کر ان کے سامنے پیش کی لیکن کوئی عمل نہیں ہوا سپر آج ایز ای ریکارڈ کہ یہ ریکارڈ میں رہے پانچ ہزار ایک سو اٹھاویس لوگ ہیں جو صرف اور صرف بلوستان سے مسنگ ہیں ان میں بزرگ بھی ہیں ان میں بچے بھی ہیں ان میں خواتین بھی ہیں سن خیبر پختونخواہ کی آواز تو یہاں سے سنائی دی جاتی ہے تھاٹا کے علاقوں کی آوازیں اس ایوان کے سامنے بھی گونجی ہیں چنابی سپیکر کچھ دن پہلے ایک نوجوان جو چار سال کے بعد واپس گھر پہنچا تو ان کے فیملی کے ارکان نے مجھے فون کیا بڑے خوش تھے کہتے تھے کہ صاحب چار سال کے بعد ہم عید منائیں گے اس بار تو سوچیں ان لوگوں کیلئے جو دس دس سالوں سے غائب ہیں اور اس کا دکھ اس کا احساس اس کو ہوگا جو وہ خود اس کو سے گزرا ہو میں خود چالیس سال سے اپنے بائی کی لاش تلاش کر رہا ہوں جو آج تک نہیں ملی ہمیں کون ہے اس کے ذمہ دار کیا اس کے ابھی ذمہ دار میں سی آئی اے کو کہوں راہ کو کہوں موساد کو کہوں کس کو کہوں اس کا اجزام کس پر ڈالوں وہ اجزام میں جناب اس فیکر دس دس سالوں سے جو لوگ غائب ہیں ان کی منگیتریں ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں یہ ہماری روایت ہیں بلوچوں کی پشتونوں کی سندھیوں کی کہ جب تک کہ وہاں سے وہ ان فارم نہیں کیا جاتا کہ وہ مر گیا ہے یا اس کے لئے آپ انتظار نہ کریں جب تک وہ بہائی نہیں جاتی وہ ابھی تک پتا نہیں کہ وہ شادی شدہ ہیں یا بیوا کر دی گئی ہیں وہ ابھی ابھی تک انتظار میں بیٹھی ہیں جناب اس فیکر اگر وہ مار دیے گئے ہیں تو کم سے کم ہمیں اطلاع تو دی جائے کم سے کم اس عید پر ان کے رشتدار اگر نیا جوڑا کپڑے کا نہیں پہن سکتے اس کی قبر پر اس کی بہن کی جو شادی کے لیے دپٹا جو بنایا گیا ہے اس کی قبر پر تو چڑا سکتی ہے جناب اس فیکر اگر وہ باپ لٹے کا ایک جوڑا اپنے لیے جو خریدہ ہیں اس کی سر بریدہ اور مسخ شدہ لاش اس کے حوالے کر دیں تو وہ کم سے کم اس جوڑے کے بدلے وہ کفن تو پہنا سکے اپنے بچے کو کس کے سامنے ہم یہ فرائد دے کریں جناب اس فیکر ہماری تو گلے بیٹھ گئے ہیں لیکن حکمرانوں کے کان سروں پر جو جون تک نہیں روپ رنگ تھی کس سے گلا کریں ہم ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہم وہ قوم تھے جہاں پر ہمارا دشمن بھی آتا تو ہم اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے آج ہماری سرزمین پر ہماری عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے جب ہم اس طرح کا لہجہ اختیار کرتے ہیں جناب اس فیکر تو کہتے ہیں آپ ملک کو نہیں مانتے آپ قانون کو نہیں مانتے آپ آئین کو نہیں مانتے تو کیا کونسا وہ آئین ہے جو میری عزت بچا سکے کونسا وہ آئین ہے جو میرے بچڑے ہوئوں کو مجھے دلا سکے کونسا آئین ہے جو آنے والے دنوں میں مجھے یہ گارنٹی دے کہ کوئی بھی شخص جتنا ہی بات تاکہ اتوار کیوں نہ ہو وہ میری عزت میری غیرت کی طرف جو ہے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے ہے کوئی اس ملک میں قانون ہے کوئی اس ملک میں ایسا آئین آئین جو مجھے یہ گارنٹی دے سکے جناب سپیکر خدا کے لئے رحم کریں صوبے پر خدا کے لئے اگر اس کو ساتھ چلانا چاہتے ہیں آپ لوگ ستر سالوں سے میں ہلفن کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بلوستان کو ساتھ چلانے کی کوشش ہی نہیں کی ہر وقت آپ لوگوں نے بلوستان کو جو ہے گسیٹنے کی کوشش کیے اب ہم گسیٹنے والے نہیں چلائیں گے تو ساتھ چلیں گے نہیں چلائیں گے تو ہم اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے جناب سپیکر اور آنے والے در ادوار میں جو بھی کوئی نقصانات ہوئیں کم سے کم یہ ایوان آج کا یہ دن گوائی دے گا کہ پھر اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے جناب سپیکر کہیں سنا ہوگا آپ نے اجتماعی قبریں یہ وہ بلوستان ہے جناب سپیکر جو سونا اگلتا تھا یہ وہ بلوستان ہے جو تامبہ اور چاندی اگلتا ہے آج کے دور میں وہ اپنے نوجوان بیٹوں کی لاشیں جو اگلتا ہے استماعی قبروں سے یہ سلام ملا ہے ہمیں ملکی وقت اور ہر بار بھی آتے ہیں آپ کے سامنے اس ایوانوں میں ان ایوانوں میں ہم نے وفاداری کی قسمیں بھی کھائی ہیں لیکن کسی کو یقین ہی نہیں آتا وہ یقین کا پیمانہ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے پیمانہ میار ہے جس پر ہم پورا ہوتے ہیں پھر آپ ان لوگوں کو ہم پر یقین آئے گا ایک لسٹوں میں نے آپ کو معیہ کر دی جنرل سپیکر دوسرا جو ہمارا نکتہ تھا گودر کا مسئلہ جہاں پر ایک ہم ترقی کے کتن خلاف نہیں لیکن وہ ترقی جہاں میں سمجھوں کہ میری شناخت میری آئیڈنٹی کی آئیڈنٹیٹی خطرے میں پڑے گی میں اس ترقی کو کبھی قبول نہیں کروں گا میری شناخت میری پہچان ہے اور میری پہچان کی وجہ سے میں آج یہاں پر بھی موجود ہوں اور آج مجھے عزت بھی مل رہی ہے میری اس پہچان اور میری بلستان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مجھے مل رہی ہے جب تک کہ ایسی قانون سازی نہیں کی جاتی سی پیک کے نام سی پیک کا تو بڑا چرچہ سنا ہوگا گودر کا بھی نام سنا ہوگا کافی میرے خانمے ہمارے پارلیمنٹیرین گودر بھی گئے ہوں گے ترقی کے بلند و باگ نعرے سنے ہوگے لیکن آج وہ گودر پینے کے پانی کے لیے مہتاج ہے جنرل سپیکر بجلی وہ جو ایران سے آ رہی ہے ہم بتا نہیں اپنے آپ کو بے حکوف بنا رہے ہیں دنیا کو بے حکوف بنا رہے ہیں ہم ترقی تو دے رہے ہیں لیکن بجلی تو نہیں دے پا رہے ہیں ہم ترقی کے ہم نے مینار کھڑے کر دی ہیں لیکن وہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہم نے ترقی کی جو ہے سنتیں لگا دی ہیں لیکن ابھی تک وہاں پر جو ہے چولے جو ہے لکڑیوں سے جلتے ہیں ان تین چیزوں کے بغیر کون سا ایسا ملک ہے کون سا ایسا گاؤں میں ملک کی بات کر رہے ہیں شہروں کی بات نہیں کرتا ہوں ان تین چیزوں کو نکال دیں جناب اس فکر گاؤں برباد ہو جاتے ہیں آباد اپنی جگہ پر تو وہ دعوے جو کیے گئے ہیں کہ گاؤں در میں ترقی دی گئی ہے گاؤں در کی لوگ پانی سے محروم ہیں بجلی سے محروم ہیں گیس تو سوئی کی گیس ہمیں نہیں ملی اور آپ کی قطر سے آنے والی یا ایران سے آنے والی گیس ہمیں کام محسر ہوگی دوسرا جو ہے جناب سپیکر جو زیادتیاں کی گئی ہیں بلوستان کا جو کوٹا ہے فیڈر سرورسز میں میرے پاس ایک لسٹ ہے جو میں شاہ صاحب کو بھی مہیا کروں گا اٹھارہ ہزار پوست جو ہیں بلوستان کی ویکن پڑی ہوئی ہے اٹھارہ ہزار کیوں نہیں دی گئی کیوں نہیں دی جا لی اور اس کے لیے کیا کیا اقدام آتے ہیں کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے میں نے مختصر اس میں اپنی تجاویزیں لکھ دیئے اور یہ ایک دوسری لسٹ جناب سپیکر یہ بھی میں آپ کی پراپٹی بنانا چاہتا ہوں اسمڈی کیس ہاؤس کی جس میں کہ وفا کی کوٹا جو ہے چاہے اس میں کارپوریشن ہیں یا وفا کی حکومت کا جو کوٹا ہے اس میں کیا کیا زیادتیاں کی گئی ہیں شاہ صاحب یہ میں آپ کی کوئی کاپی اس کی بجوہ دوں گا اور آخر میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ حکومت کی جو کوئی آئین میں رہتے ہوئے پالسیوں اور صحیح اقدامات کہ ہم حمایت کریں گے لیکن ایک بات میں نے شاہ مہوش شاہ صاحب کوٹا آئے تھے ان سے عرض کیا تھا میں نے کہ نہ مجھے ہمیں کوئی وزارت چاہیے نہ ہی ہم کسی وزارت کے امیدو آ رہے ہیں ہماری اچھے مطالبات مان لیے جائیں آزاد بنچ پر بیٹھے ہوئے ہم آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے لیکن اگر حض بے روایت وہی وعدہ خلاف کی جب میں آ رہا تھا تو بزرگوں نے کہا تھا کہ بیٹا جا رہے ہو وہاں پہ احتیاط سے بابو جی دیرے چلنا اس شہر میں ہیں بڑے دوکھے تو اس بار ہم دوکھا کھانے نہیں آئے ہیں ہم بیٹھیں گے آزاد بنچ پر آپ کی مکمل حمایت کریں گے لیکن جو رول اپلشن کا ہوگا جائز مکان پر ان کا بھی ہم وہی ساتھ دے دیں گے جائز ناجائز نہیں آپ کے بھی جو جائز اقدامات ہوں گے آپ سے بڑھ کر ہم آپ کا ساتھ دیں گے آخر میں آپ کا شکریہ آدھا کروں گا جنرل سپیکر اگر میرے ان چند الفاظوں سے کسی کی دلازاری ہوئی ہے اس کی میں معذرت چاہوں گا